السلام علیکم my dear friends and family کیا حال ہے امید کرتی ہوں ستب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن چومبنگ اس کے لئے ہمیں جو چیزیں ضرورت ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہے بنگوپی مرتر یہ ہے نوڈلز پیکٹس بھی ان کو بولتے ہیں لیکن نوڈلز اور یہ رہا چکن بولنیس چکن ہے یہ اور یہ ہیں گاجریں اور چلی سوز سویا سوز وینیکر اور وہ کون فلر ایک کی دفعہ وڈی بودلہ لگو تو جان چھڑا ہو آج تھوڑا سا موڈ بہت اچھا ہوا ہے تو اس لئے میں نے کہا آپ کے ساتھ چکن چومنگ کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور باہر موسم بھی بہت اچھا ہوا ہے جب اندر کا موسم بھی اچھا ہو اور باہر موسم بھی اچھا ہو تو بہت ہی مزہ آتا ہے ککنگ کرنے کا بھی کھانے کا بھی گھومنے کا بھی ہر طرح کا دل کرتا ہے اچھا جی چلیں جی اب ہم ریسپی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے جی ہم پہلے چکن چومنگ کی ہم لوگ چکن کو پہلے ہم میرینیٹ کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پیارا سا خوبصورت سا بول لیں گے جی تو فرنٹ سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس کے پھش میں چکن یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا چکن ملکی یہ ایک بوٹی کہتی منباری ریند ہو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ڈالا چکن یہ دیکھیں چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کے بچ میں ڈالیں گے توڑا سا سویا سوس 1 ٹیبل سپون سویا سوس چلی سوس اور وینیگر ڈھکان ہے کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا پڑکا ہی ٹائٹ ہو گیا کہہ رہا میں نے کھلنا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں ہم اس کے بچ میں ڈالیں گے سویا سوس سوری چلی سوس یہ ہم ڈالیں گے سویا سوس ڈھکان اتنے پکے بند ہوئے میں کھلنے کا نام ہی نہیں لیتے یہ دیکھیں اس میں ہم ڈالیں گے سویا سوس اس کے بعد ہم ڈالیں گے وینیگر دو تین ڈرابز اتنا تو آئیڈیا ہمیں ہوئی جاتا ہے دو تین ڈرابز ڈال دیئے اس کے بعد ہم اس کے بچ میں ڈالیں گے کانفر کے دو چمچ جیتو فرینڈ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو میری ڈینٹ ہونے کے لیے ہم لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے رکھ دیں گے تو پھر اس سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے نوڈلز کو ہم وائل کریں گے سب سے پہلے ایک خوبصورت خوبصورت سی پیاری سی نون سٹرک کی ہم کڑھائی لیں گے اس میں ہم نوڈلز کو ہم لوگ پھر بوائل کیج کریں گے جیتو فرینڈز یہ دیکھیں ہم نے خوبصورت سی کڑھائی کو اوپر رکھ لیا نون سٹرک مائ فیور برطن مجھے نون سٹرک کیا برطن بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے پانی کو رکھ دیا ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے دیکھیں میں نے آنیل پالش بھی لگائی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھئے یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی ہم لوگ اس کو رکھیں گے اوپر اس کے اوپر ڈھکن یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ڈھکن اور ڈھکن رکھنے کے بعد جب تک پانی میں دو تین بابلز آئیں گے ہم لوگ اتنی دیر میں اور جڑے کم رہنے نے اسی ہو کر لینے کیوں جی چلیں جی ملتے ہیں ہم آپ سے پانچ منٹ کے بعد پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم دھکن کو چکیں گے اور یہ دیکھیں پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے بیج میں سپیکٹرز ڈالیں گے یہ دیکھیں تاکہ یہ ہمارے اچھے سے بوائل ہو جائیں یہ دیکھیں اس کے بیج میں ہم سپیکٹرز ڈالیں گے یہ بوائل ہماری اچھی سے ہو جائیں گیس کا بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے جیسے جیسے شام ہوتی ہے ویسے گیس کی بھی شام ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے بیج میں ہم نوڈلز ایڈ کریں گے دیکھیں اس کے بیج میں ہم سارے نوڈلز ایڈ کریں گے اور ہم کم سے کم اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جی تو فرینز آپ کو میں بتانا بھول گی بتانا بھول گی تھی اس کے بیج میں میں نے بلیک پیپر بھی ڈالا ہے اور میں نے اس میں بیج میں نمک بھی ڈالا ہے وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا آپ کو بتانا ہے اس لئے میں نے آپ کہا کہ آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں ابھی یہ ہمارے سپیکٹس نوڈلز کو بچوں کو تو بہت شوق سے کھاتے ہیں سپیکٹس کو تو پھر نہ کرے کرتے ہیں اس کو بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں تھوڑا سا لائٹ کا ایشو ہے میرا جو چولے کے اوپر میں نے بلپ لگایا ہوا ہے وہ فیوز ہو گیا ہے تو اس لئے تھوڑا سا لائٹ کا ایشو ہو رہا ہوگا آپ کو تھوڑا سا ہندیرہ نظر آ رہا ہوگا لیکن انشاءاللہ میں کل یہ لگا لوں گی جیسے میں نے بلپ کون کیا ساتھی بلپ صاحب کہتے ہیں خدا فیز جی جیسے جیسے گیس کی شام ہوگی یا اسے بلپ کی بھی شام ہوگی چلیں جی جب تک یہ ہوتا ہے بوائل ہوتا ہے ہم ملتے ہیں تقریباً دو چار منٹ کے بعد تب تک کے لئے بائے بائے ہماری سپیکٹریس کتنے اچھے سے کھلے کھلے سے یہ دیکھیں بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جب نے بیارے کھلے کھلے سے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم وہ والا چکر ہم اسے موسیقی 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 یہ کیسی ہے آپ ویڈ کیجئے میں آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں چیتو فرنز یہ دیکھئے میں نے ڈی شورٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھے کتی خوبصورت لگ رہی ہے میں تو اس کو گرم گرم ہی کھا لوں گی کیونکہ مجھے یہ گرم گرم ہی پسان لگتی ہے اس کے اوپر آپ ٹوماٹر کیچپ ڈالیں یا مایونیز ڈالیں جو بھی جانے ایز یو ویش لیکن میں اس کے بچے میں ٹوماٹر کیچپ ڈالوں گی اور اس کو کھاؤں گی میری ویڈیو آج کی آپ کو کیسے لگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے اگر نیکٹس ویڈیو کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ